السلام علیکم دوستو کیا علیہ السلام خیریت سے ہیں تو آج میں آپ کو ایک پودے کا وزٹ کروا رہا ہوں جس کا بیج میں ویڈ نام سے لے کر آیا تھا تو میں نے آکے پاکستان میں لگایا ہے میرے خیال میں تو بہت اچھا ہے امید ہے اس کی دیکھ بال کی جائے تو وہ ہو گئے گا اس کا نام ہے جیک فروٹ اور یہ ایک درخت ہوتا ہے اور اس پر فروٹ لگتا ہے اور بہت مہنگا فروٹ ہے اور ویڈ نام کا بہت مشہور فروٹ ہے تو چلیں آپ کو میں اس پودے کا وزٹ کرواتا ہوں جی تو یہ میری دان ہے اور دان کے ساتھ یہ میں نے پودے لگایا ہے یہ دیکھیں زبردست اگرہ ہے یہ دیکھیں ایک اور ایک اور ساتھ پکایا ہے بہتی زبردست پھلہ حال تو بہت زبردست اگرہ ہے لیکن بہت پتہ چلے گا کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ ایک اور ہے یہ ان سے چھوٹا ہے لیکن گروت اس کی صحیح ہو رہی ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں ہے اب کیا ہوا ہے یہ سب سے بڑا پودا تھا لیکن یہ میرا خیال میں بکریاں آئی ہیں اور اسے کھا گئی ہیں لیکن پھر بھی یہ تھوڑا پاک پھر سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی کمپلیں نکلنے آشکر ہو گئی ہیں یہ ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں اور میرے خیال میں یہ پاکستان میں اس علاقے میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کافی گرمی ہوتی ہے تقریباً 36 36 تیمپریچر ہوتا ہے دن کا یہ دیکھیں یہ تھوڑا بہت کچھ پرابلم بنائے اسے پتوں کا لیکن یہ پھر ایک علیہ دا اس کی کمپل نکل آئی ہے برداستہ میں نے چار اس سائیڈ پر لگائے تھے ایک ہی سائیڈ پر لگایا ہے دو اس سائیڈ پر لگائے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے ایک دو میں نے گھر میں بھی لگائے تھے ایک دو دوست کو دیئے ہیں سب کا آپ کو وزیٹ کروائیں گے کیا پوزیشن ہے یہ دان کی فاصل کھڑی ہے جی تو زبردست یہ دیکھیں جی یہ ایک اور پودا ہے یہ دیکھیں جی زبردست یہ دیکھیں جی اس کی کمپلیں نکل رہی ہیں نئے پتے نکل رہے ہیں سات پانی بھی لگا دیتے ہیں بسم اللہ بزبردست تو آگے چلتے ہیں جی دو ادھر لگائے تھے لیکن ان کی صورتحال بہت خراب ہے کیونکہ ایک دفتا کسی نے اکھار دیا تھا پتہ نہیں کوئی جانوار آیا تھا کوئی چوہا تھا پہلے تو یہ بہت اچھے تھے لیکن کسی نے اکھار دیا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یہ بھی اب اگر آیا ہے یہ کسی نے اکھار کے پھینک دیا تھا پتہ نہیں اب کوئی چوہا تھا کوئی جانوار تھا جب میں آیا تھا تو یہ ادھر پڑا تھا لیکن میں نے پھر لگا دیا لیکن دیکھیں سبز ہے اور میرے خیال میں یہ ہو گائے گا انشاءاللہ یہ میں اس کو پانی لگا رہا ہوں اس کے بھی ساتھ یہی آلو ہے اس کو بھی کسی نے اکھار دیا تھا یہ دیکھیں نہیں یہ دیکھیں نہیں اس کو بھی کسی نے اکھار دیا تھا لیکن پھر میں نے اسے لگا دیا ہے اللہ کا کرم انشاءاللہ یہ ہو جائے گا امید ہے مجھے کیونکہ یہ بھی ابھی تک سبز ہے اور اس کے بھی کونپلیں نکر رہی ہیں اب یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پودا کسی نے اکھار دیا تھا پھر میں نے لگا دیا ہے لیکن پھر بھی یہ اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس کی اچھی گروت ہو سکتی ہے پاکستان میں اب میں آپ کو گھر جا کے گھر والے پودے کا وزٹ کرواتا ہوں اور ساتھ ایک دوست ہے اس کو میں نے دیا تھا اس نے بھی اپنے ڈیرے میں لگایا ہے اس کا بھی میں وزٹ کرواؤں گا تو چلتے ہیں اسلام علیکم جی یہ میں نے دوست کو دو پودے دیئے تھے تو اس میں لگایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ زبردست بہت ہی زبردست پودا یہ دیکھیں یہ زبردست یہ دوسرا دیکھیں یہ زبردست اگراجی چھوٹا ہے لیکن گھر والے پودے کی زبردست ہو رہی ہے زبردست ہے انشاءاللہ یہ پودہ ہو گئے گا یہ دو پودے میں نے گھر میں لگایا تھے یہ دیکھیں یہ زبردست اس کی گھر والے پودے ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک ہی پتھ لگایا تھا اس کی زبردست زبردست ہو رہی ہے اور اب یہ جو میں اس کی نرسری لگائی تھی میں وہ یہ میں نے گار میں پہلے نرسری لگائی تھی تو اس سے آگے پودے پودے ٹرانسفر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے بھیج لگایا ہے لیکن یہ نہیں ہو گئے یہ دیکھیں لیکن یہ دیکھیں یہ بہت ہوتے بہتس میں نے بھیج لگایا ہے اب میں ٹرانسپر کرویا ہے یہ دیکھیں بہت چھ موسیقی